سوال ہے مذہب کے لحاظ سے تمہارا نام جواب ہے مسلمان سوال ہے تمہارے مذہب کا نام کیا ہے جواب ہے اسلام سوال ہے اسلام کیا سکھاتا ہے جواب ہے اسلام ایک سچا دین ہے دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں اور نیک باتیں اسلام سکھاتا ہے سوال ہے اسلام کا کلمہ کیا ہے جواب ہے لا الہ الا اللہ و محمد و رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں سوال ہے تمہیں کس نے پیدا کیا جواب ہے ہمیں اللہ نے پیدا کیا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا جواب ہے اپنی قدرت اپنے حکم سے پیدا کیا سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں سوال ہے جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کو کیا کہتے ہیں جواب ہے ان کو کافر کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے سوال ہے مشرق بخشے جائیں گے یا نہیں جواب ہے مشرقوں کی بخشش نہیں ہوگی سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور دادا کا کیا نام تھا جواب ہے آپ کے والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبدالمطلب تھا سوال ہے کتنے دنوں میں پورا قرآن مجید نازل ہوا جواب ہے تئیس سال میں سوال ہے اگر کوئی عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو وہ کیسا ہے جواب ہے جواب ہے وہ کافر ہے سوال ہے عزت جبرائیل علیہ السلام کون تھے جواب ہے عزت جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احقام نبیوں تک لاتے ہیں سوال ہے امی کسے کہتے ہیں جواب ہے جس نے کسی سے لکھنا پڑنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سے کسی سے علم نہیں سیکھا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات سے زیادہ دیا تھا سوال ہے مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کہتے ہیں جواب ہے کلمہ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اپنے مال کی ذکاہ دیتے ہیں اور حج کرتے ہیں سوال ہے نماز کسے کہتے ہیں جواب ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور عظم علیہ وسلم نے دیس میں مصمون کو سکایا